موسیقی فلم ابھی نیتا اور نیسل مرماتا شتیس پوشک کا بدوار کو گروگرام میں ندن ہو گیا ایک دن پہلے یعنی سات مارچ کو شتیس پوشک نے مموئی میں شوانہ آزمی اور جاوے دکتر کی ہولی پارٹی میں شرکت کی تھی سوطروں نے کہا کہ وہ ایک قریبی دوست کی ہولی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے دل لی آئے تھے بدوار کو دن میں ہولی کھلنے کے بعد آدھی رات کری بارہ بچ کا دس منٹ پر ستیس کوشک نے بیچینی کی شکایت کی اس کے بعد ان کے میلیجر نے انہیں فورٹیس اپرطال پوچھایا جہاں ڈاکٹروں نے ستیس کوشک کو بچانے کی کافی کوشش کی تھی مگر تب تک وہ دم چوڑ چکے تھے پتہ آدے کہ ان کی موت کی وجہ کارڈک ارسٹ پتائی گئی ہے لیکن کارڈک ارسٹ سے ہوئی موت کا ماملہ اب وہ علستہ ہی جا رہا ہے سوتروں کے مطابق ڈلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ابینے تارشت اس کوشک کی موت کے صحیح کارڈ جاننے کے لیے وسترک پوسٹ مارڈم ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں وہیں جلا پولیس کی اپرات ٹیم نے دکشنی پسچیمی ڈلی میں اس فارم آؤس کا دورہ کیا جہاں پر پارٹی آئیوجیت کی گئی تھی اور کچھ دوائے برامت کی ہیں آپ کو بتا دے کہ ایکٹر کی موت کو لے کر ایک مہینہ نے اپنے کاروباری پتی وکاس مالو کی بھومی کا پر سندے جتایا ہے ڈلی پولیس کو دی گئی شکایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وکاس مالو نے انویسمنٹ کے لیے ستیس کوشک سے 15 روڈ پہ لیے تھے کرونا کال میں پیسے ڈوب گئے تو اس نے ستیس کوشک کو راستے سے ہٹانے کی شاجشت چیم ڈلی پولیس کمیچنر سنجے اروڑا کو بھیجی گئی شکایت میں کاروباری وکاس مالو کی دوسری پتنی نے لکھا وکاس مالو سے تیرہ مار 2019 کو میری کانونی شادی ہوئی تھی وکاس نے ہی میرا ایکٹر اور ڈائریکٹر ستیس کوشک شر پہ ریچے گرائے تھا میں بھارت اور دوبائی میں ہمارے پریوار کے نیامیت مہمان تھے تیس اجد دوزار بائیس کو ستیس کوشک ہمارے دوبائیس کے گھر پر آئے تھے اس دوران انہوں نے وکاس سے اپنے پندہ گروہ میں واپس مانگی میں اس دوران ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھی جہاں ستیس کوشک کو وکاس کے بیچ روپے کو لین دین کے پر بھیس ہوئی ستیس کوشک کہہ رہی تھے کہ انہوں نے پیسے کے سکت جدورت ہے ستیس جی نے کہیں انویسمنٹ کرنے کے لیے وکاس کو تین سال پہلے پندہ کروڑ پہ دیئے تھے لیکن وکاس نے نہ تو اس پیسوں کو کسی جگہ بھی انویسٹ کیا اور نہ ہی انہوں نے لوٹا رہا تھا وہاں اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا میرے پتی وکاس ملو نے ستیس کوشک سے اس دوران وعدہ کیا کہ وہاں ان کے پندہ کروڑ پہ جلد ہی بھارت آتا دیں گے اسی رات جب پتی وکاس میرے بیڈروم میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا یہ ستیس کوشک جی کون سے روپے مانگ رہے تھے جواب میں وکاس چکا کہ انہوں نے پندہ کروڑ پہ دے رکھے ہیں جو کرونا کال میں ڈوب گئے پھر جب میں نے پوچھا کہ کیا کرو گے تو وکاس بولا کسی دن ریشن گل بلا کر بلیو پیلز کی اوورڈوز دے دیں گے تو ویسے ہی مر جائے گا اسے کون روپے واپس کر رہا ہے اگلے ہی دن چوبیس اگر دو جار بائیس پوشتریس کوشک نے پھر اپنے پندہ کروڑ روپے مانگے تو وکاس ملو بھڑک گیا اور ایکٹر سے بولا تجھے ایک بار کہہ دیا کہ نقصان ہو گیا ہے پھر مجھے انڈیا جا کر پیلے پیسے واپس کر دوں گا اور زیادہ شور مت مچا تو نے پندہ کروڑ پہ کیچ دیا ہے تو کچھ کانونی کاروائی نہیں کر سکتا ستیس کوشک یہ سن کر سن رہ گئے لیکن وکاس سے بولے کہ تو نے مجھے پندہ کروڑ کا وچن پتر دیا ہوا ہے کہ ایک اسی رات کو وکاس ملو نے خوش سے مجھے کہا ستیس کوشک کا جلدی انتظام کرنا پڑے گا ورنہ یہ چپ نہیں ہوگا مجھے انہیں گمبیر آروپ لگاتے ہوئے آگے لکھا وکاس ملو کے پاس تمام طرح کے ڈرگز ترانجا، کھوکین، ہیروائن، بلو پیلز، پنگ پیلز ایم ڈی ایم اے جی ایس بی اتیادی ایک بڑا کلیکشن ہے جسے وہ اپنے دلی ستیت فارم آؤس پر آئیو جت ہونے والی پارٹیوں میں استعمال کرتا ہے جب کبھی میں پوچھتی ہوں کیونکہ اتنے سارے ڈرگز اور پیلز کس کے لیے ہیں تو وہ کہتا ہے تم نہیں سمجھوگی کرائم ٹیم کے علاوہ ایف ایس 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 کی ٹیم نے فارم آؤس سے ساکش جھٹائے لیکن ٹیموں کو کچھ دواو کے علاوہ چھوڑ پر کچھ نہیں ملا پولیس شتیس کوشک کے پریواز سے سمپرک میں ہے پھلال ان کی موت بلکل سباوک لگ رہی ہے پولیس نے بھی ایک سو چوتھ تر سی آر پی سی کی کاروائی کی ہے موسیقی